جبل رحمت پر بدت کا اضافہ مسلمانوں میں گمراہی بڑھنے لگی مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان شرک سے باز نہ آئے السلام علیکم ناظرین آج کے اس پرفتن دور میں آئے روز نئے سے نیا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے اور مسلمانوں میں بدات اور شرکیہ اعمال بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بھی مسلمان اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آتے ہر مسلمان اس بات سے خوب آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی گناہ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے اور جس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے وہ شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے ساتھ کسی کو شیریک ٹھیرانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ورب کائنات جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس گناہ کی اس کے نزدیک کوئی معافی نہیں ہے اس کے باوجود بھی مسلمان اتنی بڑی تنبیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں دوستو حال ہی میں مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک نہائی تھی خطرناک رجان دیکھنے میں آ رہا ہے جس کی شدت میں روز باروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی کچھ تصویروں اور ویڈیوز کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ میدانِ عرفات میں جہاں نو زلحج کے دن سنت کے مطابق نمازِ اثر تک رکنا ہوتا ہے زہر اور اثر کی نماز کو ملا کر پڑھا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں وہاں سے کچھ دور ایک پہاڑ موجود ہے جسے جبل رحمت یا جبل نور کہا جاتا ہے جبل رحمت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا تھا کہ امت کے لیے دین اسلام مکمل کر دیا گیا ہے اور اب قیامت تک کے لیے اور کوئی دین نہیں آئے گا یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس مقام کی اہمیت بلا شبہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن چند روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مقام مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی عام ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو جبل رحمت کا پہاڑ ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا لیکن اسلامی تاریخ کا متعالی بتاتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کئی علماء اکرام کے الگ الگ اقوال ہیں کچھ علماء کا معنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان بھیجا گیا تھا اور امہ ہوا کو جدہ بھیجا گیا تھا کچھ روایات میں ہیں کہ دونوں کو ہندوستان ہی اتارا گیا تھا جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑ پر جبکہ امہ ہوا کو مروہ پہاڑ پر اتارا گیا تھا لیکن یہ ساری روایات بنا کسی ثبوت کے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جبل رحمت کی تاریخ ایک متنازع حیثیت رکھتی ہے حقیقت میں اس جگہ کی کوئی دینی اور شرعی اہمیت نہیں ہے لیکن آج کل دیکھا گیا ہے کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی مسلمان جبل رحمت کو لے کر بہت زیادہ بدت کا شکار ہو رہے ہیں حج کے دوران جب ہزاروں کی تعداد میں حجاج قرام عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو بجائے اپنے قیمتی وقت دعائے مانگنے اور عبادہ اپنے مصروف رہنے کے جبل رحمت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جبل رحمت کی چوٹی پر سعودی گورمٹ نے ایک سفید منار تعمیر کروا رکھا ہے لیکن اس منار کی کوئی خاص دینی اہمیت نہیں ہے نہ ہی یہ حج کے ارکان میں شامل ہے کہ ضروری جبل رحمت پر چڑھا جائے اور اس کی چوٹی تک پہنچا جائے لیکن لوگ اس گلت فہمی کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی مقدس مقام ہے صرف اتنا ہی نہیں لوگوں نے اس بدت کو اس قدر بڑھا لیا ہے کہ وہ مدان عرفات میں رکھنے سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ جبل رحمت پر چڑھ کر اس سفید منار تک پہنچا جائے اسی طرح اس کو ہاتھ لگا لیا جائے اس پر اپنا نام لکھا جائے اور ان کے خیال میں جس شخص کا نام اس منار پر لکھا گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا ناظرین یہ باتیں ایک سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتے ہوتے مزید بدت میں اضافے کا باس بن رہی ہیں لوگ عبادت کی اصل لوگ کو بھول کر رش میں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے صرف اس منار کو ہاتھ لگانے کی کوششوں میں حلکان ہوتے رہتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی اس بات کی کوئی دلیل بھی موجود ہے کہ آپ کے جیسے بھی عمال ہوں دنیا میں آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے یا نہیں کوئی عبادات کی ہیں یا نہیں لیکن اگر اس سفید منار کو ہاتھ لگا لیا یا اس پر اپنا نام لکھ لیا تو جنت کی زمانت مل جائے گی یقینا یہ شرک خفی کی ایک شکل ہے اور جس میں پاکستانی مبتلا ہو رہے ہیں اللہ سے دعائی مانگنے کی بجائے ایک پتھر سے امید لگانے لگے ہیں اور ناظرین گرامی اس سلسلے میں سننے میں یہ بھی آیا ہے اور ناظرین گرامی اس سلسلے میں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سعودی حکومت کئی مرتبہ اس منار کو واپس سفید پینٹ کروا چکے ہیں لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے اور اس پر اپنا نام اور دعائیں لکھ کر اسے کالا کر چکے ہیں زیارتوں اور میدان عرفات تک لے جانے کے لیے زیادہ تر ٹیکسری ڈرائیور پاکستانی عوام ہی ہوتی ہیں اور جو ان بیداد کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جنہیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ انہیں بھی بتاتے ہیں کہ اس سفید پتھر پر اپنا نام ضرور لکھ کر آنا تاکہ بکشے جاؤ چنانچہ لوگ سوچے سمجھے بغیر اور بے پناہ رش کے باوجود بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ جبل رحمت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سفید منار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یا اسلام نے بھی اس وارے میں کوئی ترگیب دی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر حج کے دوران چڑھنے کی کوئی کوشش کی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس پہاڑ کی طرف گئے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت بیان کی البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جبل رحمت کے قریب چند چٹانے تھیں ان کے قریب کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت سے دعائیں کر رہے تھے کہ لیکن جبل رحمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھے اور نہ ہی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ادا کی جبل رحمت پر چڑھنے کے لئے آپ نے نہ کوئی ترگیب دی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اہمیت بیان کی اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام نے بھی اس پہاڑ کا کوئی احتمام نہیں کیا چنانچہ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ یوم عرفات کی اہمیت کو سمجھے اور اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزارے علیہ السلام کی سنت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ راشدین کا یہ معمول رہا ہے جبل رحمت کا رخ کرنے کی بجائے میدان عرفات میں کہیں بھی وقوف کیا جانا چاہیے اچ کے علاوہ جو لوگ زیارتوں کیلئے جاتے ہیں اور میدان عرفات کی زیارت کرنے اور اس کے بارے میں معلومات کے لئے جاتے ہیں انہیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جبل رحمت پر اس لئے چلنا کہ کوئی اضافی ثواب ملے گا یا وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع ملے گا تو اس سے ثواب میں اضافہ ہوگا سفید منار پر اگر اپنا نام لکھیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے یا کوئی اور لفظ لکھیں گے تو اس کی کوئی اور اہمیت ہوگی تو یہ سب سراسر خرافات ہیں اور ان کا اسلام جیسے عظیم دین سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے پیارے دوستو اس قسم کی بلکل بے تکی اور فضول باتیں جب زور پکڑنے لگتی ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو ہدایات دی تھی کیا ان پر منوان عمل ہو رہا ہے مسلمان دنیا اس وقت کہاں کھڑی ہے کس حالت میں ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا میں کیوں ہر جگہ مسئل مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہی زیادہ نظر آتے ہیں کیوں مغربی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور انہیں پوچھنے کے لئے مسلمان قوم میں ہمت تک نہیں ہیں اور اس کی شائع سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی اصل روح کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور ایسی ایسی بتاعت میں پڑے ہوئے ہیں جن کی امنی طور پر دنیا آخرت میں کوئی اہمیت نہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے دین کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ